ایک ورگ وشیش دوارہ ہندو کالونی میں مکان خرید لینے پر ہندو کالونی میں ہنگامہ برپا ہو گیا ہے ہندو کالونی میں رہنے والے ان لوگوں نے دوسرے ورگ وشیش دوارہ کالونی میں دو مکان خریدنے پر اسے ایک سنیو جس ساجش قرار دیتے ہوئے جم کر ہنگامہ کیا ہندو ورگ کے لوگوں کا کہنا ہے ایک ورگ وشیش کے لوگوں دوارہ ایک ساجش کے تحت ہندو کالونیوں میں بزار بھاو سے کئی گنات اوچھی درو کا لالاج دے کر مکان خرید لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر تمام ایسے کاریے کیے جاتے ہیں کہ ہندو ورگ کے لوگ گھبرا کر آرڈر کر مکان سستے ریٹ پر ایک ورگ وشیش کو بیرچ کر الائن کر دیتے ہیں ہندو کالونی میں دوسرے ورگ وشیش کے مکان خریدنے سے گھبرائے لوگوں نے پوری کالونی کے بکاؤں ہونے کی بات کرتے ہوئے اپنے اپنے مکانوں پر ساموہی پلائن کے پوسٹر لگا لیے ہیں ماملہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ شیطر ویدھایق بھی اس پورے ماملے کو دوسرے ورگ وشیش کی ایک سنیوجت ساجش بتاتے ہوئے کسی بھی قیمت پر ہندو کالونی میں دوسرے ورگ وشیش کو مکان نہ لینے دینے کی بات کر رہے ہیں پیشے مردباد سے ہمارے ریپورٹرز شانتنو منوج کی ایک وشیش ریپورٹ یہ ہے مردباد کے تھانا کٹگر شیطر کے انترگت آنے والی پوش کالونی لاشپتنگر یہ پوری کالونی ہندو ورگ کے لوگوں سے بھری ہوئی ہے لیکن آج ہندو ورگ کے تمام لوگ آکروشت ایوام پریشان ہیں اور ان کی اس پریشانی کا کارن بھی عجیب اور الگ ہے لاشپتنگر کی شیو مندر کالونی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ دوسرے سمپردائی وشیش کی سنی اوجت ساجش کے تحت وہ سب لوگ اپنی کالونی سے پلائن کرنے کی اوجنا بنا رہے ہیں وجہ ہے کہ ان کی کالونی کے دو مکان ایک سمپردائی وشیش کے لوگوں دوارہ بزار بھاو سے کئی گنا زیادہ پیسے دے کر چپ چاپ خرید لیے گئے یہ دوسرے سمپردائی کی ایک سوچی سمجھی ساجش ہے ہندو ورگ کے لوگوں کو ان کے علاقے سے بھگانے کی اور وہاں پر قبضہ کرنے کی شروعات میں رہے ایک یا دو مکان بزار بھاو سے کئی گنا اوچی درو پر خریدتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر ایسے کاریے کیے جاتے ہیں کہ ہندو ورگ کے لوگ اپنے اپنے مکانوں کو بہت سستے ریٹ پر بیچ کر پلائن کرنے کو مجبور ہو جاتے ہیں کالونی میں رہنے والے آم جن سے لے کر شیطر کے پارشت تک اس پورے مدے کو لے کر آکروشت ہیں دیکھیں یہاں پہ آس پاس ہم لوگ کافی ٹائم سے رہ رہے ہیں بڑی شانتی سے رہ رہے تھے لیکن اب کچھ لوگوں نے مکان دوسری زمودائے کو دیکھنے شروع ہی ہیں ان لوگوں نے جب اردستی پریشر بنایا بہار گیٹ والے جب بین گیٹ ہے وہاں ان کو ڈبل قیمت دیکھیں ہیں ٹپل قیمت دیکھیں ان کو خریدے جا رہے ہیں تو اس وقت ہمیں بہت پریشانی ہے کہ ہمارا تو رہنا اٹھنا بیٹھنا سب پریشانی میں آ جائے گا یہ پورا ماملہ اتنا طول پکڑ گیا ہے کہ اب ہندو ورک کے لوگوں نے اپنی پوری کالونی کو ہی بیچنے اور پلائین کرنے کے پوسٹر اپنے اپنے مکانوں پر جگہ جگہ لگا لیے ہیں دیکھیں یہ ہمارے بہت لاشپت نگر کی ایک شیماندی کالونی ہے بی بلوک یہاں پر اس پوری کالونی ہے پوری ہندو کالونی ہے جس میں 81 پریباہ رہتے ہیں اور اس کالونی میں آنے کے لیے دو گیٹ ہیں دو اینٹری گیٹ ہیں ان دونوں اینٹری گیٹ پہ ہی بیکتی بشیش کے دوارہ مکان خرید لیے گئے گئے ہیں دکت سب سے بڑی یہ ہے کہ مکان بیچنے خریدنے میں ہمیں کوئی دکت نہیں ہے خریدیے بیچیے لیکن لالچ کے تحت ہمارے یہاں کے لوگ مکان بیچ رہے ہیں لوگ بیچ رہے ہیں اور دوبھنے تینگنے ریٹوں پہ وہ لوگ مکان مطلب اتنا جوادس لالچ دیتے ہیں کہ آدمی لالچ میں آنے کے بعد مکان بیچ کر چلا جاتا ہے جس کی پریشانی تو ہے وہ یہاں پر رہنے والے لوگوں کو بہت نہیں پڑتے ہیں تو ان لوگوں کی جو مانگ ہے وہ یہ ہے ویدھائک جسے بھی بنایا گیا ویدھائک جی بھی آئے ہیں ماملے کی گمبھیرتا کو سمجھتے ہوئے جہاں پولیس تورن تھی موقع پر پہنچ گئی وہی چناوی موسم میں بھارتی جنتا پارٹی کے نگر ویدھائک ریٹیش گپتہ نے بھی موقع پر پہنچ کر اس پورے ماملے کو دوسرے ورگ وشیش کی ایک سنیوجت ساجش قرار دے دیا ان کا کہنا تھا کہ پورے مردباد مہانگر میں ایک سنیوجت ساجش کے تہت ہندو علاقے میں دوسرے سمپرادائے وشیش دوارہ اوچی درو پر مکان خرید کر ہندو ورگ کے لوگوں کو وہاں سے بھگانے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے جسے وہ کسی بھی قیمت پر ہونے نہیں دیں گے کالنی ہے اس میں یہ سنگیان میں آیا ہے کہ کسی دوسرے ورگ کے ویدھائی دوارہ ورگ وشیش کے ویدھائی دوارہ یہاں پر ایک مکان خریدہ گیا ہے تو اسی کا جب پتہ چلایا ہے تو میرے کو یہاں کالنی کے لوگوں نے انکم کیا اس لیے میں یہاں پر آیا ہوں اور ہم لوگوں نے جونے لیا ہے کہ جس ویقتی نے بھی یہ مکان یہاں کھریدہ ہے تو اس کو یہاں پر نہیں رہنے دیا جائے جس ورگ کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں اسی ہی ورگ کے لوگ یا کوئی ویقتی اس مکان کو کھریدے ایسا ہم لوگوں نے یہاں نیونے لیا کہ ایک ساجش کے تحت یہ مراد آباد میں چل رہا ہے جو ہم لوگ کے اپنے ہندو محلے ہیں وہاں پر ایک ساجش کے تحت جو مکان کی قیمت ہے اس سے دگنی تگنی قیمت بدا کر کے مکان خریدنے کا پریاس یہاں پر کیا جا رہا ہے مراد آباد کے اور بھی جو کالنیس تھی ان میں یہ پریاس کیا گیا جس کو ہم نے وپل کیا اور لاشپت نگر میں بھی یہ پریاس کیا رہا ہے اس کو بھی ہم وپل کریں گے اس پورے پراکرن میں گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ ایسا کوئی کانون پرچلت نہیں ہے جس کے تحت کسی ایک ورگ وشیش کے لوگوں کو دوسرے سمکرادائے وشیش کے علاقے میں مکان خریدنے سے روکا جا سکے سویدھان میں سویدھرموں کے لوگوں کو برابر ادھکار پرادت کیے گئے ہیں سرو دھرم سمبھاو کو سویدھان کی مول بھاگنا مانا گیا ہے کنٹو چناوی ورش میں ایسے ماملے کہیں ووٹوں کے دھروبی کرن کی کوئی ساجش تو نہیں یہ بھی دھیان رکھنا ہوگا نیوز ڈیسک آئین این